ہیلو ویورز تو کیسے ہو آپ؟ تو آج بھی میں آپ کے لئے موٹیویشنل تھوٹ کے ساتھ یہاں آئی ہوں جو کہ آپ کو لائف میں آگے بڑھنے کے لئے حمد دیتا ہے تمہاری حمد اور طاقت سے کچھ بھی ممکن ہے جب تک تم خود پر بھروسہ رکھو دنیا کو دکھا دو کہ تم کسی بھی مقصد میں کامیاب ہو سکتی ہو تو فرنڈز آپ کو میرا یہ موٹیویشن کرنا آپ کو پسند آیا ہو تو کمنٹس میں ہارٹ ضرور بھیجیے جسے میں خود بھی موٹیویٹ ہوں گے اور آپ کو اچھے اچھے موٹیویشنل تھوٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت ہی اچھے کچھن ٹپس اینڈ ٹریکس جسے استعمال کر کے آپ بہت پیسے بھی بچائیں گے اور بہت خوش ہوں گے تو چلے بڑھتے ہیں پہلی ٹپ کی اور تو دوستو سردیوں میں ہم جب بھی نمک یوز کرتے ہیں تو آپ کے اس نمک میں ڈلے بن جاتے ہیں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس میں مویسچر ہوگا ہے اس کی وجہ سے اس میں ڈلے ہو جاتے ہیں تو جب بھی آپ سپون سے نکالتے ہیں تو یہ صحیح سے نہیں نکلتا ہے تو میں آپ کو بہت ہی اچھی ٹریک بتاتے ہوں آپ کو لینا ہے پیپر جو بھی پیپر آپ کے پاس ایویلیبل ہو وہ پیپر لے دیجئے اور اس میں تھوڑا سا چاول کے دانے دال دیجئے اور اسے اچھی طریقے سے فول کر لیجئے اسے فول کرنے کے بعد آپ اس پیپر کو چھوٹی پوٹلی کی طرح بان لیجئے اور اس پوٹلی کو آپ نمک کے ڈبے میں ڈال دیجئے اس سے کیا ہوگا نا مویچر اس چاول میں آ جائے گا اگلی ٹپ میری ادرک کو لے کر ہے دوستو ادرک کو چھلنا بہت ہی بورنگ کام ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گی اسے آسانی سے کیسے گھر پر بہت سارا ادرک چھل سکتے ہیں آپ کو چھوڑی کی بھی مدد نہیں لگے گی کیونکہ اسے ہاتھ درد ہونے لگتے ہیں اور کٹنے کا بھی ڈر ہوتا ہے تو آج میں آپ کو بہت اچھی سی ٹپ بتاتے ہوں جسے استعمال کر کے آپ مجھے تھانک ضرور کہیں گے تو آپ کو لینا ہوگا سپون اور اس طریقے سے آپ بہت ساری ادرک چھل کر رکھ سکتے ہیں جسے آپ کو بور بھی نہیں ہوگا آسانی سے آپ کافی ادرک چھل لیں گے ایک اکیلے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں بہت آسانی سے ادرک چھل رہی ہوں اور یوں میں میری ادرک چھل کے رڈی ہے دوستو آپ اس ٹرک کو فالو کیجئے اور مجھے بتائیں آپ کی ادرک چھلنے میں آپ کوئی مدد ہوئی ہے یا نہیں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں موسم ہے سردیوں کا اور سردیاں آتے ہی ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں بچوں کو اور نہ ہی گھر کے بودھوں کو سردی ہو جائیں تو ہمیشہ موسم بدلتے ہی شروع ہو جاتی ہے اور سب سے پہلے بچوں کو ہی ہو جاتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں جیسے آپ ادرک لیجئے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیجئے اور اسے پوچھ لیجئے پھر اس کو پوچھنے کے بعد آپ پین لیجئے اور اس کے اندر آپ جو کٹ کرے ادرک کو اس میں ڈال لیجئے اور اسے اچھے سے سیکھ لیجئے جیسے میں سیکھ رہی ہوں سامنے پیچھے سامنے اچھے سے سیکھ لیجئے اور جیسے یہ سکھتے رہیں اس کا پانی تھوڑا سا صکھ جائے گا یہ پانچ منٹ تک لو فلیم تک اسے اچھے سے سیکھ لیجی تب تک ہم دیکھتے ہیں اسے آگے بنانے کا ٹرک تو آپ ایک چھوٹی سی کٹوری لے لیجیے اور اس میں سیندہ نمک یا پھر کالا نمک دال سکتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی سی کالی مرش دال لیجیے اور کالی مرش دالنے کے بعد ون ٹیبل سپون شہد دال لیجیے آپ اصلی شہد یوز کیجئے اسے دال لینے کے بعد آپ اسے اچھے سے ملا لیجیے اور جو ہم پین پر ادرک کو سیکے ہیں اس کو بھی اس میں دال لیجیے دالنے کے بعد ان سب ہی مکسچر کو اچھے سے ملا لیجیے شہد بہت اچھا ہوتا ہے گلے کے لیے جب بھی آپ کو گلے میں درد ہو یا پھر سردی ہو یا پھر آپ کے ناک سے پانی جا رہا ہو یا کچھ بھی ہو آپ اس مکسچر کو کھائیے ایک ایک پیس لے کے سے اچھے سے چوسیے تو بڑھتے ہیں نیکس ٹپ کی اور جب کبھی بھی ہم اپنے نون سٹک طبی کو یا پھر پین کو یوز کرتے ہیں اس کے کارنرز پر آئل جم جاتا ہے یا پھر گندگی جم جاتی ہے جو کی بلیک کلر رہ جاتا ہے جتنا بھی ہم ساف کر لے اس میں گندگی رہی جاتی ہے تو آپ کو میں ایک اچھے سے ٹرک بتاتی ہوں جسے آپ کا اور جو آئل ہے اور جو گندگی ہے وہ ساف ہو جائے گی تو میں ایک پین میں لے رہی ہوں پانی اور پانی ایک کو ہمیں اچھے سے بوائل کرنا ہوگا تو فرنڈ میں اس میں ڈال رہی ہوں بیکنگ سوڑا جو کی ہر گھر میں ایویلبل ہوتا ہے اور اس میں ہاف ٹیبل یا پھر بین ٹیبل سپون بیکنگ سوڑا دال کے اسے اچھے سے پکائیے میں اس میں ڈال رہی ہوں ڈش واشر جیل جو کی آپ کے پاس گھر میں جو بھی ایویلبل ہے وہ دال سکتے یا پھر ڈیٹرجنٹ کچھ بھی آپ اس میں ڈال کر بوائل کر لیے سب سے آخر میں میں اس میں ڈال رہی ہوں لیمن کا کیوپ جو بھی میرے گھر میں ایویلبل ہوتا ہے میں اس کے کیوپز بنا کر فریزر میں رکھتی ہوں جیسے اس میں ڈالتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے ریائکٹ کرنا لگتا ہے یہ بہت ہی جتنی بھی آئل ہے آپ کے پین میں اس کو نکال دیتا ہے لیمن بہت ہی ضروری ہے یا پھر آپ ویننگر بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے ڈال لے کے بعد بہت اچھی طریقے سے اسے بھی بوائل کریں اور بوائل کرنے کے بعد آپ ساف پانی سے اسے اچھے سے دھو لیجئے اور دھونے کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ کا جو پین ہے وہ سبھی آئل کو چھوڑ دے گا اور جتنی بھی گندی ہے اسے چھوڑ دے گا آپ کا پین بہت ہی کلین ہو چکا ہے تو فرنس آج ہم بنائیں گے پری مکس چائے اکثر ہم جب بھی باہر جاتے ہیں چاولنگ کے لئے تو ہم گھر سے باہر جانے کے بعد چائے کو بہت میس کرتے ہیں تو اسے میس نہ کرنے کے لئے ہم چائے کا پری مکس بنائیں گے جو کہ بہت ایزی وے ہے تو میں یہاں ایک مکس جار میں ٹو ٹیبل سپون ٹی دال رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں دو ٹیبل سپون شگر بھی لی ہوں پودر شگر میرے پاس ایویلی بل تھا میں وہی لی ہوں اور اس کے بعد میں تین سے چار یا پھر چار سے پانچ الائچی لی ہوتی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی درک کا پاودر جو کہ یہ ون ٹیبل سپون ہے تو فرنس میں یہاں بنا رہی ہوں دو لوگوں کے لئے یہ دو لوگوں کا مکچر ہے آپ اس کے کوئنٹیٹی اوپر نیچے کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹوئیئر میمیرز کے حساب سے پھر ہم اس مکچر کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اور بلینڈ کرنے کے بعد آپ اسے کوئی بھی چھلے میں نکال لیجئے اور نکال کے اسے اچھے سے چھان لیجئے جس میں اس میں الائچی کے جو اس کا چھلکہ ہے وہ بھی نکل آئے گا اور یہ بہت آسان طریقہ ہے اور بہت ہی اچھا طریقہ ہے پریمکس چھائے کا فرنس میں یہاں اچھے سے اسے چھان لوں گی اسے چھان لینے کے بعد میں اس کا جتنا بھی کچھرا ہے وہ اوپر رہ جائے گا چھلے میں اور اس کے بعد میں اسے بول میں ٹرانسفر کر کے اس کو ملک پارڈر کے ساتھ مکس کروں گے میں ہاں فور ٹیبل سپون ملک پارڈر لے رہے ہوں اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لوں گی اور اسے دوسرے ایک بول میں یا پھر کنٹے کال لیجئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا یہ جو پریمکس چھائے ہے وہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے فرنس چلیے میں بتاتی ہوں اسے بنانے کا طریقہ آپ ایک کپ میں گرم گرم پانی لیجئے اور اس کے بعد میں آپ اس مکسر کو اس میں ڈال لیجئے جو ٹو ٹیبل سپون مکسر آپ اس میں ڈال لیجئے اور اسے دان لے کے بعد اچھے سے اسے مکس کر لیجئے اور آپ کو اسے ترنت یوز کرنا نہیں ہے اسے دو سے تین ملٹ تک اسے رکھنا ہوگا تاکہ جتنا بھی جو اس کے اندر جو باریک پارٹیکلز وہ نیچے بیٹھ جائیں اور پھر آپ بعد میں اسے یوز کر سکے چاہے تو آپ اسے چھان کر بھی پی سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ اسے بہت ہی آسان طریقہ ہے چاہے کو بنانے کا بہت ہی یوزفل ڈپ ہے چاہے تو میں نے بنا لیے اور اسے بنانے کے بعد مجھے لگ رہی ہے کچھ چھوٹی سی بھوک اور میں اس بھوک کو مٹانے کے لیے مکھانہ چارٹ بنا رہی ہوں تو میں یہاں ٹو کپس مکھانہ لوں گی اور اس میں باریک پیاز اور پھر ٹماٹر اس میں کٹ کر کے ڈالوں گی اور اس کے بعد میں ہری مرچ جو کی جتنا آپ کو لگے اتنا ڈال لیجئے اس کے بعد میں چاپ دھنیا ڈالوں گی اور اس کے بعد جو پاپڑی ہوتی ہے وہ پاپڑی میں کرش کر کے اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا تیکہ مجھے پسند ہے تو میں اس میں تھوڑا سا لیمن جوز ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو کون سا حیک پسند آیا ہے یا پھر کون سا ریسیپی پسند آیا ہے تو تھانکس فور ووچنگ